اسلام علیکم دوستو حسیم راجپوت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہے دوستو آج کا جو ٹوپک ہے انتہائی اہم ہے اس میں زابطہ دیوانی اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں دوزار بیس میں جو ایمنڈمنٹ آئی ہیں وہ درجہ زہل ہیں اس بارے میں کچھ دوستوں کے آوٹ آف سیٹی سے مختلف جگہ سے دوستوں کے میسج آئے تھے کہ اس بارے میں تھوڑا سا اگر آئیے تو اس بارے میں کچھ معلومات فرہم کی جائیں رہنمائی کی جائیں ہماری تو یہ سپیشلی تو جنگ وکلا جو ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں لاکھے ان کے لیے بھی اہم ہے تو جو جنگ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو ان کے لیے بھی بہت اہم ہے تو اس بارے میں تھوڑی انفرمیشن میں دینا چاہتا ہوں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں تاکہ یہ رہنمائی پہنچے یہ دوزار بیس میں جو منظوری دی گئی ہے جو ترامیم دی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس میں سائن ہو چکے ہیں جس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ارضی دعویٰ پہلے کی طرح سینئر سیول جج کے پاس ہی ہوگا دائر کیا جائے گا جو کہ سیول ڈوین کا جو سینئر سیول جج ہے اس کے ہاں جو کہ ریجسٹرڈ دیوانی مقدمات میں وہ اس کو درج کیا جائے گا نمبر ایک وہی پہلے والی چیز ہی نمبر دو جناب سینئر سیول جج صاحب دعویٰ ایڈمسٹریٹیو جج جو ہوتے ہیں ایک سیکشن کا یا دو کا ان دونوں کو مارک کریں گے تیسری چیز جناب ایڈمسٹریٹیو جو جج جائے دعویٰ کو اپنے دیوانی مقدمات کے ریجسٹرڈ میں درج کریں گے تمام عدالتوں کو جو ہیں نمبرز الارڈ کیے جائیں گے اور پھر انہی کورٹ کورٹ نمبر سے شناخت کیا جائے گا ایک چیز یہ انتہائی ویری امپورٹنٹس دوزار بیس میں جو ترامیم آئی ہیں انتہائی ویری امپورٹنٹس ہیں تقریبا تھوڑی ہیں زیادہ اس میں امنیمنٹس نہیں ہیں تو تھوڑا سا انہوں نے اس میں چینج کیا ہے جیسے آرڈر فور رول ون سی پی سی تمام دعویٰ جات سینئر سیول جج کے پاس دار ہونے کے بعد ایڈمیسٹریٹیو جج اور ٹرائل جج کو آسائن کیے جائیں گے اور مدرجات دعویٰ کو اپنے دیوانی ریجسٹر میں درج کرے گا آرڈر فور رول ٹو تھری سی پی سی ٹو اینڈ تھری سی پی سی فاصل ڈسٹرک جج صاحب زیلا میں بقدر ضرورت ایڈمیسٹریٹیو جج تو انعید کرے گا جو تن کی ہاتھ واضح ہونے تک پری ٹرائل کا کاروائی مکمل کریں گے جس میں آرڈر سکس سیون ایٹ نائن نائن اے نائن بی ٹین ایلیون ٹویل تھرٹین فورٹین کی کاروائی شامل ہوگی اگلی چیز پری ٹرائل جو ہے کاروائی مکمل کرنے کے بعد ایڈمیسٹریٹیو جج گواہان جو ویٹنس ہے کو پبندی حاضری بنانے کے لیے کے بعد بما ریکارڈ ٹرائل جج کو منتقل کر دے گا جہاں دعویٰ کو دوبارہ ریجسٹر کیا جائے گا اگلا آرڈر فور رول ون ٹو فائیو سی پی سی ہر سمن کے ساتھ عرضی دعویٰ یا کونسائنس سٹیٹمنٹ اور تمام منسل کا دستویزات کی نقول بھی لفت کرنا ہوں گی ایک چیز جی آرڈر فائیو رول ٹو سی پی سی سمن بزریا تعمیل کنیندہ کے علاوہ ایک اور سمن بزریا ریجسٹری پوسٹ اے ڈی اے ڈی اور سمن بزریا کوریئر سرورس یا ایم ایس یو ایم ایس بھی باوقت موضہ لے کے پیجا جائے گا آرڈر فائیو رول ٹین اے سی پی سی درخواست زیر آرڈر سیمن رول الیون برائے استردار ارضی دعویٰ کی صورت میں الیدہ طور پر نہ دی جا سکے گی بلکہ عذر جواب دعویٰ کے ساتھ ہی لیا جائے گا پہلے ہم سیون الیون کی جو اپلیکیشن ہوتی تھی اس کو ہم اس طریقے سے دے الگ بھی دیتے تھے اب جواب دعویٰ کے ساتھ دی جائے گی اب آرڈر سیون رول الیون اے سی پی سی ارضی دعویٰ کے ساتھ جس قدر مدالے ہیں اتنی ہی نقول ارضی دعویٰ کے ساتھ منسلک کی جائیں گی مثلا اس میں ڈیفینڈنٹ دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں اتنی زیادہ ہمیں ساتھ ارضی دعویٰ کی کوپی ساتھ لگانی پڑیں گی با سورت دیگر عدالت حکم جو مناصب سمجھیں حکم سادھر کر سکتی ہے آرڈر سیون رول ٹونٹی ون اے سی پی سی اگر مدعی فریست وارثان ہمرا ارضی دعویٰ نہ لگائے گا تو دعویٰ مدعی خارج کر دیا جائے گا ایک یہ بھی انتائی امنڈمنٹ آئی ہے ترمیم آئی ہے اگر مدعی جو ہے وہ فریست وارثان ہمرا ارضی دعویٰ نہ لگائے گا تو دعویٰ مدعی خارج کر دیا جائے گا آرڈر سیون رول ٹونٹی ون اے سی پی سی ایک یہ امنڈمنٹ آئی ہے آرڈر سیون رول ٹونٹی سکس سب رول فور سی پی سی مدعی اگر تو عدالت کیاس کرے گی کہ مدرجات ارضی دعویٰ کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں جو کہ جو دعویٰ ارضی دعویٰ ہے اس کو وہ تسلیم کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جواب دیا نہیں ویسے پیریڈ تیس دن کا ہوتا ہے لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت یہی کیاس کرے کہ جو ارضی دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس کو عدالت یہی کیاس کرے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے بشرت اگر مدالعہ معقول وجہ اپنی درخواست میں بیان کرے گا مدالعہ کو چاہیے کہ وہ ایسی معقول وجوہات اگر بیان کر دے تو عدالت جواب دعویٰ داہل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے اگر وہ ٹائم گزر جائے لیکن ادخال جواب دعویٰ کا یہ وقت کسی صورت تیس یوم سے زیادہ نہ ہوگا تیس دن سے بھی یہ زیادہ جواب نہیں ہوتا یہ بھی امنڈمنٹ آئی ہے انتہائی اہم ہے تو یہ انفرمیشن ہے یہ انتہائی دوستوں تک پہنچنی چاہیے اور یہ ایک خدمتے خلق ہے جو میری کوشش ہوتی ہے دوستوں تک یہ انفرمیشن پہنچیں اگلی چیز اگلی چیز آرڈر ایٹ رول ون اے اینڈ ون بی سی پی سی اگر مدالعہ فرس وارثان داخل نہ کرے گا تو اس کا حق دفعہ ساکت کر دیا جائے گا وہی مدالعہ والا تھا اب یہ مدالعہ کبھی آ گیا آرڈر ایٹ رول تھرٹین تیرہ سب رول فور سی پی سی تہم اس کے بعد مدالعہ کی درخواست پر اگر وہ شفی سینٹ کیس ظاہر کر دیتا ہے اور فریس وارثان لف کر دیتا ہے تو عدالت اس کا حق بحال کر دے گی اس کا دفعہ کا حق جو ہے وہ عدالت بحال کر دے گی اگر وہ فریس وارثان لف کر دیتا ہے ساتھ اگر کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے آرڈر ایٹ رول تیرہ سب رول پلیڈنگ کی تکمیل کے بعد جب پلیڈنگ ہو جاتی اس کی تکمیل ہو جاتی ہے یعنی کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ آنے کے بعد ایک دن مقرر کرے گی عدالت بات نگل ور bit ڈر سب ڈر ٹ ڈر ڈی ڈی سی پی سی نمبر ٹو اے ڈے فور ڈسکوری انڈ انسپیکشن انڈر آرڈ ڈالیون سی پی سی نمبر ٹھری اے ڈے فور ایس پروسیڈنگ انڈر آرڈ ڈالیون سی پی سی ویری امپورٹنٹ یہ پوائنٹ تھا مدرجہ بالا مقاصد کے لیے عدالت تین دن کا یا تین دن تک کا التوا بھی دے سکتی ہے اور جملہ کاروائی کا ریکارڈ محفوظ رکھے گی اور تمام کاروائی کو فارم نمبر تیرہ اپینڈیکس سی میں درج کرے گی ویری امپورٹنٹ آرڈر نائن اے رول ون سی پی سی ارضی دعویٰ کے ساتھ مدعی ایک سوال نامہ جو فارم نمبر چار اپینڈیکس سی میں موجود ہے لفظ کرے گی اب اس کے بعد آرڈر آ جاتا ہے نائن رول ٹو سی پی سی